امید سے بہتر نتیجے تطلیوں کے سنگرکشن کے لیے تیروچرہ پلی کے ٹروپیکل بٹر فلائی کنسروریٹیب میں اپنائے جا رہے ہیں نئے نئے تاریخیں تطلیوں کے لیے بگیچہ، فبواری اور کانچ کے بنائے گئے گھر بھارت میں موجود ہے دنیا کا سب سے چھوٹا سنہرہ فیفا ورلڈ کپ ادھائپور کے اقوال سکہ نے بنائی ایک میلی میٹر کی ٹروفی اور اس سے بھی چھوٹا فٹبال زیادہ تر سمائے باہر سے پربابت مانیلا کے ہگونوائی سٹی میں آئی موریفائیڈ ٹیکسی پانی میں چلنے اور روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے بڑے کام کی ہے یہ ٹیکسی ساؤت کی فلم قبضہ کی دیکھی پہلی جھلک سوطنطرتہ سینانی عمریشور کی جیبن پر ادھاریت کنڑ میں بنے فلم ہندی سہی تمیل تیلگو اور ملیالم میں اگلے سال ہوگی ریلیس یہ تھی ہیڈ لائنز ہٹ کر اور اب دیکھتے ہیں خبروں کو وستار سے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں گیان اور بگیان کی جن کا ہم سب ہی سے گہرہ تعلق ہے ناسا کا اورین کیپسول اب جندرمہ کی ککشہ سے باہر نکل رہا ہے آٹیمیس مشن کا سب سے مہتوپون حصہ اورین سپیسکرافٹ پرتھوی پر اپنی واپسی کی راہ پر ہے اس بات کی جانکاری ناسا نے دی ہے سولہ نبمبر کو اسی سال لانچ کیا گیا اورین پچیس نبمبر سے چندرمہ کی چاروں اور ایک دورست پرتیگامی ککشہ میں ہے اور اس بات کی سمبھابنا تلاش رہا ہے کہ کیا سال دو ہزار پچیس میں انسان چاند پر جا سکتا ہے ناسا کے مون مشن کی پہلی فلائٹ آٹیمیس ون کا اورین سپیسکرافٹ چندرمہ کے دو چکر لگانے کے بعد اب پرتھوی پر واپس لوٹ رہا ہے بینہ چالک دلوالے اس سپیسکرافٹ نے انترکش میں ناسا کے لیے ہی انیس سو ستر کے بعد ایک نیا ریکارڈ قائم کیا 28 نومبر کو یہ پرتھوی سے قریب چار لاکھ پیتیس ہزار کلومیٹر کی دوری پر تھا جو پرتھوی سے اس سپیسکرافٹ کی سب سے لمبی دوری تھی سب کچھ ویسا ہی چل رہا ہے جیسا ناسا کے ویگیانکوں نے سوچا تھا بلکہ امید سے زیادہ ہمیں امید تھی کہ ہم مشن کو پورا کرنے میں سکشم ہوں گے اور آٹیم اس دو کو لوگوں کے ساتھ لانچ کرنے میں سفل ہونے کے لیے سبھی چیزیں ٹھیک سے چل رہی ہیں مشن اتنی اچھی طرح چل رہا ہے کہ ہم نے ویسنگتیوں پر کام کرنے کے بجائے یہ پایا کہ ہم اپنی سیماو کو آگے بڑھانے میں سکشم ہو رہے ہیں تمام امیدوں کو پورا کرتے ہوئے ناسا کا اورین کیاپسول اب واپسی کی رہا پر ہے اور گیارہ دسمبر کو پرتفی پر لوٹ آئے گا اگر مشن سفل ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں چندرما کے چاروں اور ایک چالک دل والا آٹیمس 2 اڑان بھرے گا اور دوہزار چوبیس کی شروعات میں واپس آ جائے گا اس کے بعد سال دوہزار پچیس میں آٹیمس 3 کی باری ہوگی جو ناسا کا کرو مون لانڈنگ مشن ہے اس کے تحت ناسا نے چاند پر پہلی مہیلا اور اشوید ویکتی کو بھیجنے کی یوجنا بنائی ہے بیرو رپورٹ ڈیڈی نیوز تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دو سال میں چاند پر انسان پھر سے جانے لگے گا اور وہاں پر پہنچے گا انسان اس ابھیان کے ذریعے اور اب دیکھتے ہیں کہ پرکرتی کی گود میں کیا کچھ ہو رہا ہے آئیے جانتے ہیں تتلیوں کو پھولوں کی رانی کہا جاتا ہے رنگ برنگی خوبصورت تتلیوں کو دیکھنا اپنے آپ میں رومانچک احساس ہے لیکن نازک سے ان تتلیوں پر خطرے کے بادل بھی من راتے رہتے ہیں ان کے سنگرکشن کے لیے تمیلاڈ کے ترچرہ پلے میں ٹراپیکل بٹر فلائی کنزرویٹی بنائی گئی ہے جو اپنے مقصد کو پورا کرنے میں جی جان سے جھٹی ہے تتلیوں کے سنگرکشن کی دشاہ میں یہاں کئی مہتوپون کام ہو رہے ہیں ایشیا کے اس سب سے بڑے بٹر فلائی پارک میں تتلیوں کے رہنے اور ان کے پوشن کے لیے کئی اوپائے کیے جا رہے ہیں تیروچیرہ پلی کا یہ ٹراپیکل بٹر فلائی کنزرویٹری قریب 25 اکڑ میں فیلا ہے یہاں تتلیوں اور اس کے پارستدی کے مہتو کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کاویری اور کھولیڈم ندیوں کے بیچ یہ انائکٹ ریزر فارسٹ میں ستھت ہیں اور اسے ایشیا کے سب سے بڑے بٹر فلائی پارک کے روپ میں جانا جاتا ہے اس پارک میں دو سو سے ادھک پرجاتیوں کی تتلیاں موجود ہیں ان میں سے ابھی تک 128 پرجاتیوں کی پہچان ہی ہو پائی ہے آپ در stir différentes اس پارک میں درے planteیae ایک پارک میں ستھتگی någonیرین اس سوز夫ہ اس پارک اس پارک میسی کاری گ می extraordinary چند لیکnan تعکری hairdos آئی 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 دل دیست ہیتنا ٹی جامزballs پارک apart from that we have a very good species number in both plants and birds more than 100 birds have been identified and more than 200 plant species have been identified کیٹ ورگ میں آنے والی نازک سی تیتلی ہر جگہ پائی جاتی ہے لیکن ان کی عمر صرف 15 سے 20 دن ہوتی ہے اس لیے بھی ان کا سنرکشن ضروری ہو جاتا ہے اس کنزرویٹری میں ان خاص طرح کے بودھوں کو لگایا گیا ہے جن کے پھولوں کا رس تیتلیوں کو پسند ہے اور ان کے لیے صحت مند بھی پارک میں بگیچہ، فوارہ اور تیتلیوں کے لیے گلاس ہاؤس سمیت کئی جھوپڑیاں بھی بنای گئی ہیں اس انکتھ روپر پارک میں بھی بikan یاد جات لگہ پارکaaa اس کنزرویٹری میں بیکز پارکม Premiercourseچیں بیچهار واستنگی نفسرا ناؤ ای وشتر لگتر کار پاموچی اپسoping سوش تیتلی وقافل چونی مثل ای وشتر لگćتر لگترنت سوش روپر دیووٹیوں کو پرنف کے بار سرخ سنیوکت راشتر کی سنسدھا Food and Agriculture Organization کے انسار دنیا کی 75 فیصد کھیتی پر آگن پر نیر بھر کرتی ہے پریعورن کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ تیتلیوں کے ختم ہونے کا اثر دوسرے جیووں پر بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ ان کے انڈے سے بنے لاروہ اور پیوپا کئی دوسرے جیووں کا بھوجن ہوتے ہیں حالانکہ پردوشن کیٹ ناشکوں کے استعمال جنگلوں کی کٹائی اور جلوائیوں پریوردن کی مار سے تیتلیوں کی آبادی پر سنکٹ مندرانے لگا ہے بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز تو رنگ بیرنگی خوبصورت تیتلیوں کو آشیانہ دینے کی یہ کوشش ہے اور اب وقت ہے بدلتی ہوئی تصویر دیکھنے کا بیٹی کا کنیادان کرتی تو ایک پریوار روشن ہوتا لیکن انگدان سے آٹھ پریوار روشن ہو گئے ہیں یہ کہنا ہے ایک ماں کا جنہوں نے اپنی بیٹی کو تو کھو دیا لیکن اس کا انگدان کر کے ایک مثال پیش کیا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایسے ہی پریواروں کی کہانی جنہوں نے اپنوں کے جانے کے بعد انگدان کر کے دوسروں کو جیون دیا ہے دلی کے ایمز میں ایسے ہی پریواروں کا سممان کیا گیا یہ ہے دیویہ بیہار کے مونگیر کی رہنے والی دیویہ بیٹے اٹھارہ سال سے دلی میں رہ رہی ہیں دیویہ کی انیس سال کی بیٹی لطا کو برینڈ ٹی بی تھا کافی دنوں تک ایمز میں علاج چلا آخر کار ڈاکٹروں نے برینڈ ڈیٹ خوشت کر دیا ڈاکٹروں کی سلاح پر دیویہ نے اپنی بیٹی کا انگدان کرنے کا نیرڈہ لیا دیویہ کو تسلی ہے کہ کہیں نہ کہیں بیٹی ان کی زندہ ہے دیویہ اکیلی نہیں ہے جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کا انگدان کیا ہے مہرہ محض اٹھارہ ماہ کی تھی اپنے پیروں پر چلنا ہی شروع کیا تھا کہ گھر میں ایک درگھٹنا کے چلتے برینڈ ڈیٹ ہو گئی پتا جمشیت نے بیٹی کے انگدان کا نیرڈہ لیا میں پانچ چھ دن ہسپیٹل میں تھا تو بورڈ لگ رہے ہیں وہاں پہ اور بیولینیٹ لگا رکھے انگدان کے وہ دیکھے ان میں پڑھا کچھ سوچ میں دماغ میں بیٹھی ہو کہ انگدان کرو درتی کو سورگ بناو اپنی جان تو گئی کسی اور کی بچاؤ تو اسی وجہ سے میں نے انگدان کیا میری پتنی صبح مارننگ واق پہ گئی تھی اس میں کسی نے اسے موٹسائکیت سے دھکا مار دیا جسے ان کا دماغ میں چوٹ آیا جس کا ہم لوگ علاج جمسیت پور میں کروائے پھر ان کو لے کے ہم لوگ ایمز میں لے کے آئے ان کی اچھا تھی کہ ویسا ہو تو انگدان کر دیجئے گا تو میں نے انگدان کیا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں ایکسیڈنٹ کر کے ہم لوگ یہاں کئیسے پہنچ پہنگے کئی ایسے پریوار ہیں جنہوں نے اپنوں کے انگدان کا نرنے کر ایک مثال پیش کی ہے ایسے ہی پریواروں کو ایمز کے اورگن ریٹریوال بینکنگ اورگنائزیشن کی اور سے منگلوار کو سمبانیت کیا گیا انگدان کو لے کر دھیرے دھیرے سماج میں جاگروکتہ بڑھی ہے لیکن ابھی بھی انگدان اور پرابت کرتا کے بیچ کافی انتر ہے نتیندر سنگھ کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز واقعی انگدان مہادان ہے وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو دیکھیں گے کچھ اور خبریں ہٹ کر موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ڈیڈی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں خبر ہٹ کر اور اب دیکھتے ہیں کی کھیل کھیل میں کیا کچھ ہے الگ موسیقی 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 قطر میں فیفا ورلڈ کپ کی ٹروفی کیلئے اس سمیں تمام دیشوں کی ٹیمیں اپنے اپنے میچ کھیل رہی ہیں بھلے ہی اس میں ٹیم انڈیا نہ ہو لیکن بھارت میں بھی ایک فیفا وشو کپ بنایا گیا ہے جی ہاں ادائپور میں وشو کا سب سے چھوٹا سونے کا بنا ہوا فیفا وشو کپ بن کر تیار ہے اسے یہیں کہ کلاکار اقبال سکہ نے بنایا ہے اس بارے میں انہوں نے راسترپتی اور پردھان بنتری کو چٹھے لکھ کر نویدن کیا ہے کہ جو بھی ٹیم جیتے اس دیش کو بھارت کی طرف سے یہ سب سے چھوٹی ٹروفی دے دی جائے 18 دسمبر کو قطر میں ہونے والے فائنل میچ میں فوٹبال کا وننگ گول کون کرے گا اور کس دیش کو یہ چمچماتی گولڈن ٹروفی ملے گی ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا سب کی اپنی فیورٹ ٹیم ہے اور ابھی لیگ میچ میں کئی بڑے اُلٹ فیر ہو رہے ہیں ان سب کے بیچ فوٹبال کے دیوانوں کو ہر بار فیفا ورلڈ کپ میں بھارت کی گیار موجودگی کھلتی ہے اسی اداسی کو دور کرنے کے لیے قدر پور کے ایک سوڑکار اکبال سککا نے ایسا کام کیا ہے جسے دیکھ کر اور سن کر چہرے پر مسکان آ جاتی ہے سوئی سے آرپار ہوتی اس باریک سی سنہری چیز کو دیکھئے سککا صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک میلی میٹر کی ٹروفی دنیا کی سب سے چھوٹی فیفا ورلڈ کپ ٹروفی ہے ساتھ میں 0.01 میلی میٹر سائز کا فوٹبال بھی ہے مجھے بھی ایک جوس لگا کہ دیش کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو میں نے بھی ایک وشو کا سب سے چھوٹا سونے کا فیفا ورلڈ کپ بنایا ہے اور چھوٹی سی بول بنی ہے ایک میلی میٹر کا یہ فیفا ورلڈ کپ ہے اور 0.01 میلی میٹر کا فٹبال ہے یہ ہو بہو فیفا کپ جیسا ہی ہے اس کی نقاسی دیکھنے کے لیے ہاتھیلی کو کافی قریب لانا پڑتا ہے یہ انگلی پر بھی آسانی سے آ جاتا ہے اکبال صاحب چاہتے ہیں کہ جو بھی دیش فیفا ورلڈ کپ جیتے اسے بھارت سرکار کی اور سے اس ننہی سی ٹروفی کو انعام کے روپ میں دیا جائے اس کے لیے انہوں نے راشترپتی اور بردھان منتری کو ایک چٹھی بھی لکھی ہے یہ میں نے بنایا ہے اور وہ اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے دکھ بھی اندر ہے بہت بہت دکھ ہے کہ آس سوہ سو کروڑ کے آبادی میں ہم گیارہ کھلیاری لانے سکے جو فیفا ورلڈ کپ سکے اس باوت میں نے دیش کے ہماری جو پردھان منتری ہو ان کو بھی لکھا راشترپتی کو بھی لکھا وہ جو کپ پردھان منتری ہے ان کو بھی لکھا کہ جو میں چیز بنائی ہے میں نے فیفا ورلڈ کپ دانایا ہے جو بھی فیفا ورلڈ کپ جیتے ہیں اس راشتر کو بھارہ سرکار کی طرف سے یہ انام دیا جا پیشے سے سونڈکار لیکن کمال کے کلاکر اکبال سکھا اس طرح کی کئی چھوٹی چیزیں بنا کر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے لیمکا بک سمیت پچاس سے زیادہ ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز واقعی حیران کرنے والا یہ فیفا کا اور فیفا کا جو وشو کپ ہے اس کا یہ موڈل چھوٹا سا موڈل اور اب ساتھ سمندر پار کی دنیا فیلپینز کی رازدھانی منیلا میں ایک شہر ہے ہاغو نوائی جو اکثر بار سے پرباویت رہتا ہے پاس کی ندی اور منیلا کھاڑی سے آنے والا جل پربا اس کے مکھے کارن ہے سرکوں پر پانی بھر جانے کے کارن یہاں چلنا بھی دو بھر ہو جاتا ہے اسی لیے اس کا کچھ اپائے کھوج لیا گیا ہے جس کا نام ہے موڈیفائیڈ ٹیکسی فیلپینز کی رازدھانی منیلا سے قریب 37 کلومیٹر دور پوری طرح پانی میں ڈوبا بلاکان پرانت کا ہاغونا شہر اکثر بارگرست رہتا ہے ندی کے تٹ پر بسا یہ شہر منیلا کھاڑی سے آنے والے جل پرباہ کا سامنا تو کرتا ہی ہے مانسون کے دنوں میں حالات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں حالات کچھ بھی ہوں روزمرہ کی ضرورت کے لیے گھر سے باہر تو نکلنا ہی پڑتا ہے اب شہر میں ہر جگہ ناؤ تو چل نہیں سکتی اس لیے لوگوں نے جگاڑ بھی کر لیا ہے ہم سال بھر بار سے پرباہویت رہتے ہیں ہمارے واہن بار کے پانی میں نہیں چل سکتے اس لیے ہم نے روزی روٹی کے لیے انہیں موڈیفائی کر لیا ہے میری موٹر بائک میں میٹل کی ایک پٹی لگیوی تھی میں نے اس کی موچائی بڑھانے کے لیے ایک ایکسٹنشن بھی لگا دیا ہے ہاغونای کی سڑک اور گلیوں میں کبھی کبھی تو کمر تک پانی بھر جاتا ہے اس لیے یہاں کے موٹر بائک ٹیکسی ڈرائیفروں نے اپنی گاڑیوں کو موڈیفائی کر یہ شکل دے دی ہے خوبصورتی سے میٹل کا استعمال کر کے گاڑی کے انجن اور سیٹوں کو ایک میٹر تک موچا کر دیا گیا ہے جس سے سواریوں کو بھی آسانی ہوتی ہے اور گاڑی کے انجن کو نقصان پہنچائے بینا ٹیکسی ڈرائیفروں کی کمائی بھی ہو جاتی ہے ہم جیسے کام سے باہر نکلنے والوں کے لیے یہ بہت مہتپون ہیں باڑ کے پانی میں چلنے کے لیے ہمیں اسی طرح کے سنشودیت موٹر بائک جیسے پریوہن کی آوشکتہ ہوتی ہے مجھے یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہی سہی اس طرح موٹر بائک ٹیکسی ڈرائیفر باڑ میں لوگوں کے کام آ رہے ہیں ہاغونائے میں ٹانسپورٹیشن کے اس انداز کو دیکھ کر تو یہی کہا جائے گا کہ آوشکتہ ہی جگار کی جننی ہے پہلے تو بائک کو ٹیکسی بنا دی اور باڑ کے پانی میں سہولت اور روزگار کو بنائے رکھنے کے لیے آوشکتہ نسار اسے موڈیفائی بھی کر لیا بیورو ریپورٹ ٹی ٹی نیوز ہے نا یہ کمال کا جگار اور جگار صرف بھارت میں ہی نہیں فلپنس میں بھی یہ دکھائی دے رہا ہے اور اب چلتے ہیں ہیش ٹیک کی مزیدار دنیا میں بندر اور کتے کی دوستی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لیکن ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ایسا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جسے دیکھ کر آپ بھی ان کی دوستی کے قائل ہو جائیں گے اس مزیدار ویڈیو کو پہلے ممیز.bks نامک انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا گیا تھا اس کے ساتھ ایک کیپشن بھی دیا گیا تھا جس میں لکھا تھا کون کہتا ہے کہ بندر اور کتہ اچھے دوست نہیں ہیں یہ ویڈیو ایک بار پھر سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جسے لوگ خوب پسند کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک کتہ اپنے ساتھی بندر کو اپنی پیٹ پر اٹھا کر ایک ایک دکان سے چپس کا پیکٹ چورانے میں اس کی مدد کر رہا ہے کچھ یوزرز نے اسے پارٹنرس ان کرائیم کا بیسٹ ایکزامپل بتایا ہے مزیدار ویڈیو واقعی جس طرح سے ان کی دوستی ہے اور وہ دوستی بھی چپس چورانے کے لیے اور اب وقت ہے بائیسکوپ کی باتوں کا بہت پرتکشت ایکشن ڈراما اور انٹرٹینر فلم کبزہ کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے کنر میں بنی یہ فلم ہندی سہیت تمیل تیلگو اور ملیالم جیسی کئی بھاشاؤں میں بھی ریلیز ہو گی مشہور پروڈکشن ہاؤس آنند پندیت موشن پکچرز نے اسے بنایا ہے فلم کبزہ میں کچھا سدیپ اور اپیندر کے علاوہ شریہ سرن اہم بھومی کا میں ہیں اس فلم کے ساتھ اکھل ڈکشن فلموں میں قدم بھی رکھ رہے ہیں فلم کی کہانی ایک بہادر سوطنطرطہ سینانی امریشور کے اردگرد بھونتی ہے اس فلم کا نردیشن آر چندروں نے کیا ہے یہ فلم بڑے پردے پر جون دو ہزار تیئیس میں ریلیز ہو گی موسیقی موسیقی بولیوڈ اکٹر وکی کوشل کی اپکمنگ فلم سیم بہادر کی ریلیز ڈیٹ کا انانسمنٹ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی وکی نے فینس کے ساتھ فلم کا ٹیزر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ فلم ایک دسمبر دو ہزار تیئیس کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگی سیم بہادر کو میگنا گلزار ڈیریکٹ کر رہی ہیں اس فلم میں وکی کوشل سیم مانک شاہ کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں سانیا ملہوترا سیم کی پتنی سیلو مانک شاہ کے رول میں نظر آئیں گی سیم مانک شاہ فلم کو رانی سکرو والا پروڈیوز کر رہے ہیں سیم مانک شاہ دیش کے سب سے مہان فوجی افسروں میں سے ایک تھے جن کی زندگی پر یہ فلم بننے جا رہی ہے وکٹر بینر جی اور صبرت دتا کی آگامی ہندی ڈاکیمنٹری ڈراما فلم جوسف کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے فلم کا نردیشن سوشانت مشرہ نے کیا ہے فلم کی اوریزنل کہانی جوسف اومکانت مہاپاترہ کے ذریعے لکھی گئی ہے فلم میں سودرشن جویار، ہیتیش بشت، آنامکہ گوسوامی، دیپکہ ایلیزابیت لاکر بھی مکھ بھومکا میں ہیں جوسف اسی سال نو دسمبر کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے مجھے تو لگتا ہے فاظر وہ اپنی ماں کو نہیں بھول پا رہا ہے اس بیابان میں کون مجھے بھولاتا ہے تو ان خندروں میں بچائے کر کیوں؟ کیوں آپ نے آپ کا تکلیف دے رہی ہو یہاں رہے کی ارے جو سر، تو یہاں کیا کر رہا میں نے اس خندر میں کسی کو دیکھا مجھ سے ڈرتے ہو کیا چھوٹ سمجھتے ہو تم یہاں رہا کی ترہا سوچتے کیوں میں پاگل ہو جاؤ ماں میں تیرے لیے کیوں رہو اور بائسکوپ کی انہی باتوں کے ساتھ آج کے خبر ہیٹکر میں اتنا ہی پوری ٹیم کو دیجئے لیکن ڈیڈی نیوز پر خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نسکر موسیقی